بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور آپ کی دو ہوں سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہیں اور آج آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی رسپی کے ساتھ میں آئی ہوں اور ایک نئی ایزی رسپی ہے پلاو کی چکن پلاو کی رسپی لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ اور یہاں پہ میں نے پیاز اور آئیل ڈال کے ان کو فرائی کر لیا اور اس کے بیٹھ میں دال چینی اور باگیا تھا ان کا فول ڈال دیا بڑا اور اس کو اچھی طریقے سے میں فرائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں آدھر گلسن کا پیسٹ بیس میں میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کی اچھی طریقے سے میں بنائی کر رہی ہوں اور اس کو زیادہ ہم لوگوں نے براؤن نہیں کرنا بس سوفتہ ان کو لائٹ پنگ سا کلر دینا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہم جیسے یہ کلر ہے اسی طرح ہی ہم نے دینا ہے اور بہت مزے کا یہ پلاو بنتا ہے تو آج ہم لوگ پلاو بنا رہے ہیں باہت سہن میں اور کیونکہ اندر بہت زیادہ گرمی ہے کچن میں تو ہم لوگ آج باہت سہن میں ہی بنا رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ لائٹ کو کم ہے تو وائٹ کریے گا اور رسپی کو انجوئے کریے گا اور یہاں پہ وہ مسالہ ریڈی ہو گیا تھا اور اس میں چکن ڈال کے ہم لوگوں نے اس کی بنائی کر دی ہے اچھے طریقے سب اس چکن کو ہم لوگ بھونیں گے ان چیزوں میں ہی اور یہ دیکھیں چکن اچھی طریقے سے بھون چکا تھا اور ساتھ میں اب اسی میں اب ٹوماٹر ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ٹوماٹر لگن کو تھوڑا سا بھونیں گے اور ساتھ ہی ہم لوگ اسی سٹیج پر ہم لوگ سارے مسالے اور سپائسیز اتنے بھی ہیں وہ ڈالیں گے زیادہ سپائسیز نہیں ڈالیں گے عام روٹین کے جو نمک میرچ حلدی اور زیرہ دادر میرچون سے دی ہے وہ ڈالیں گے اور ایک چاٹ جو برینی مسالہ وہ ابھی نہیں ڈالیں گے ہم وہ بات میں ایٹ کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سٹیج میں ڈالنا ہے اب اس میں آسانے مسالے ڈالنے کے بعد ان کو اچھی طریقے سے ہم بنائی کریں گے اگر آپ لوگ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں جلدی سے اور ویڈیو کو لائک کر دینا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا کیونکہ اس نے آنے والے میرے ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن مل جائے گا اور یہاں پر میں نے مسالے کو چتری سے بھون لیا تھا اور اس کو میں نے پانی ڈال کے رکھ دیا تھا پکنے کے لیے اور یہاں پر یہ پک چکا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں پیاس ٹومارٹر سب سوفٹ ہو چکے تھے ساری چیزیں ایک جان ہو گئی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مسالہ چتری سے بھون لیا اور گی تھوڑا تھوڑا سا باہر آنا شروع ہو گیا ہے تو یہ اسی طرح سے یہ دیکھیں پلوکی شکل اسی ہوگی اور یہ بہت جلدی بن گیا تھا اور بہت جلدی بن گیا تھا ایزی رسپی آپ سب ضرور ٹرائی کرے گا اور مجھے بتائے گا آپ کو میری رسپی کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ اگر ایزی یمی اور ٹیسٹری رسپی ہم لے کر آ رہے ہیں تا مجھے بتائے گا کیسی آپ کو لگتی ہے ہماری رسپی اور یہاں پر اس ٹیج میں آکے ہم لوگوں نے اس میں بڑیانی مسالہ ایڈ کر رہے ہیں چارٹ مسالہ جو نیشنل کا سوری بڑیانی مسالہ ایڈ کر رہے ہیں اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ بھی ایڈ کیا تھا اور یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ہم پھر ان کو مکس کر لیں گا اچھی طریقے سے اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کو اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا ہمار کیونکہ اس میں بڑیانی مسالہ اور جو چارٹ مسالہ وہ ہمیں ایک سوجہ طریقے سے اور یہاں پر چچکے سے بھونے تو دیکھ رہے ہیں کہ چکن چچکے سے گل چکا ہے تو چکن گلنے کے بعد ہم نے کہا اسی سٹیج پر ہم اس میں چاول وغیرہ بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر دیکھیں مسالہ ہمارا ریڈی ہے اور پانی ہم لوگوں نے ابھی اس میں ایڈ نہیں کرنا جب چاول ڈالیں گے اس کے بعد پانی ہیڈ کریں گے کیونکہ ابھی اس میں پانی کافی ہے تو پانی اس میں اتنا نہیں ڈالا تھا یہ چکن کا اور مسالے کا ہی گریبی جنسی ہے وہ ہی ہے تو بچ یہ ہم نے دیکھ لیا یہاں پر ہم لوگ چاول وغیرہ اب پانچ پینے کے لئے پکیں گے اور بولٹ جیسے دیکھ رہے ہیں آپ آگے ہیں اس میں اور ساتھ میں اس میں ہم چاول ایڈ کر دیں گے اور نہ ہی اس میں کوئی فوڈ کلر ایڈ کیا ہے نہ ہی ہم لوگوں نے کوئی اس کو دیکھ سکتے ہیں ہم لائٹ زیادہ بڑھون نہیں کیا ہم لوگوں نے صرف لائٹ سا پینگ کلر دیا تھا اور مسالے کو نہ زیادہ ہم لوگوں نے پکایا نہ کچھ کیا آپ کے سامنے ہی ہے اور یہاں پر دیکھیں کلر کتنا پیارا ماشاءاللہ سے ساری گریوی باہر آ چکی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چاول اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور سائیڈوں پر سارا آئل اس کا آ چکا ہے اور یہ بہت مزید کی کشبو آ رہی تھی اس ٹائم پر اور یہاں ہم سہن میں بنا رہے تھے باہر اور بہت مزید کی کشبو آ رہی تھی اور یہاں پر بس ہم چاول وغیر آئٹ کرنے کے بعد اس کو اس طریقے سے ہم مکس کریں گے کہ نہ چاول ٹوٹیں اور چاول مکس ہو جائیں اس طریقے سے اس میں اور آپ لوگ بھی اسی طرح ریسپی کو فولو کریے گا اسی طرح سے ریسپی بنائے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی ہے بس یہاں پر ہم لوگوں نے چاول وغیر آئٹ سارے ڈال دیے تو اب اس کو اس طریقے سے مکس کر رہے ہیں اور اس میں پانی بھی اب آگے اس میں ہم لوگ تھوڑا سا پانی اور آئٹ کریں گے جتا ہمیں لگ رہا ہے کم تو اس مطابق ہم لوگ اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اس کے بعد اس کو ہم لوگ تھوڑی سی اب اس میں ہم لوگ نے مرچے آئٹ کرنی ہیں جو ہم لوگوں نے مرچوں کو کاٹ کے ان کے اندر مسالہ فیل کر کے رکھا ہوا ہے تو وہ یہ مرچے آپ کے سامنے ہم نے اس میں ڈال دی ہیں جتنی اپنے مطابق آپ لوگوں کی مرضی ہے اپنے مطابق سپائچز ڈال سکتے ہیں دہ نہ زیادہ کم نہ زیادہ تیز اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگوں نے مرچے مگر آئٹ کر دی اور آپ کو ایک اور انگریڈنس بتاتی ہوں اس ٹریج پہ ہم لوگوں نے دم لگانے سے پہلے ہم لوگوں نے دہی ڈالنی ہے سینٹر میں یہ دیکھیں اور یہ پلو بہت مزیگا بنتا ہے اس میں ہم لوگوں نے دہی ڈال کی نمیس نہیں کرنا اس کو دم پر رکھ دینا ہے اور یہ دیکھیں یہ ساول سارے دم پر لگنے کیلئے ریڈی ہیں پانی کو چھوڑ چکتا ہے اور یہاں پہ بس ہم لوگ دم لگائیں گے اور دم ان کو لگائیں گے ہم تبوے کا یہ دیکھیں ہم لوگوں نے اس کے اوپر تبوے کا دم لگا دیا ہے اور اس کو پانچ سے دس من کا دم دیں گے اور ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں چاول ہمارے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں دم کھل گیا ہے اور یہ دیکھیں ٹور چون ہوئی تھی فون کی اور پھر سے اوف ہو گی فلیش اور تو یہاں پہ دیکھیں ماشاءاللہ چاولوں کا کلر کتنا پیارا آیا ہے کھلڑے چاول بنے ہیں اور مسالہ دیکھیں آپ کا سامنے کتنا میش نہیں کیا تو پھر بھی کچھ بھی نظر نہیں آرہا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن پلاو ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے ٹور جو صرف ان کیوں کی تھی تو میں نے کہا آپ کو دیکھوں اس کا کلر یہ دیکھیں ماشاءاللہ دانہ دانہ بنا ہے اور کلر ایسا ہے جس میں کوئی فوڈ کلر ہم لوگوں نے ایڈ کیا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمارے چاول بن چکے تھے اور یہ دیکھیں کھلڑے دانہ دانہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دینا اگر چینل پہ نئے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا اسے آنے والے میں ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ملوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے بلوگ کے ساتھ اور اسی طرح آپ لوگوں کے لئے ایزی ریسپی ہم لے کر آتے رہیں گے اسی طرح میں آپ کے ساتھ لوگ بھی لے کر آتی رہوں گی اور آپ لوگ خوب ڈیر سلام اسپورٹ کریں پیار کریں اور دعا میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ کل ملوں گے آپ لوگوں کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مجھے دعا میں یاد رکھے گا